بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کچن بلوگ جیز ہمارا نوری کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم امید ہے آپ سب کے حریر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آج کا دن بہت ہی مزے کا ہے آج میں نے آپ کے لیے بنایا ہے چیز آملیٹ ٹاست مزے کے ٹاست بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی تھوڑی سی سبز دھنیا اس کے ساتھ دو ہزار ٹماتر دو سبز مچیں ایک لیسن کا جوا اور ایک سبز پیاز تین ازار انڈے ان ساری چیزوں کو آپ نے باری کاٹ لینا ہے جو آپ کے پاس ٹماتر ہیں ان کے بیز نکال دیں اور کیوبز میں کاٹ لیں اس کے ساتھ لیسن کا جوا بھی آپ کاٹ لیں سبز جو ہے وہ پیاز اور دھنیا بھی تو آئیے اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے آپ کسی بھی برطن میں تین ازار انڈے ڈالیں اس کے بعد اس میں کٹا ہوا پیاز ڈالیں اس کے ساتھ آپ سبز مچیں ڈال دیں ان تینوں چیزوں کو آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ اسے اچھی طریقے سے پھینٹیں جتنا زیادہ آپ اسے پھینٹیں گے اتنا ہی مزے کا بنے گا اب پھینٹنے کے بعد آپ نے اس کو رکھنا ہے ایک سے دو اوملٹ اس کے بعد آپ نے لینا ہے کسی بھی پین کے اندر ایک دے دو شمر جو آئیل کے تھوڑا سا جب یہ آئیل گرم ہو جائے آنچ آپ نے دیمی رکھنی ہے تو آپ نے ہاپ جو ہے وہ آملٹ کا اس کے اندر ڈالنا ہے کچھ اس طریقے سے اسے تھوڑی دیر آپ پکنے دیں جب یہ ایک طرف سے تھوڑا سا پک جائے تو آپ نے لینے میں تین نظر سے بڑیٹ کے سلائس تو اس سلائس کو آپ اس طریقے سے اس کے اوپر رکھیں یہ دو طرح میں آپ کو بناوں گی کہ یہ کیسے بنے گا تو آپ اس کو لائن ٹارج پہ اس طریقے سے چمر سے دبا دبا کے آپ پکائیں جب آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا پک گیا ہے تو آپ نے اس کا رکھ جو ہے کچھ اس طریقے سے پلٹ دینا ہے باقی اندے کو اس کے ساتھ آپ نے فول کر دینا ہے اور دوسری سائیڈ آپ نے پکانی ہے بعد میں اس کے اوپر آپ چیز کے اس طرح سلائسز زرہ چھوٹے سائز میں اس کے اوپر رکھیں اور جو باقی کا انڈہ تھا وہ آپ نے اس طریقے سے اسی پین کے اندر پھیلا دینا ہے اور تھوڑا سا وہ جب پکے تو آپ نے اس کی سائیڈ جو ہے پلٹنی ہے یعنی کہ یہ انڈہ جو ہے آپ نے پوری طریقے سے پکا دینا ہے اور اس کو آپ ایک سائیڈ پہ رکھیں ایک سادہ جو ہے آپ سلائس لیں تھوڑا سا اس کو سینکے اور یہ جو آپ نے انڈہ جو تھا آملیٹ بنایا تھا یہ اس کے اوپر اس طریقے سے پھیلا دیں بعد میں آپ نے چیز کے مزید سلائسز لینے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے کام لے لیں زیادہ لے لیں تو اس کے جو کنارے ہیں کوشش کریں کہ یہ اس کی طرف رہیں یا آپ اپنی مزید سے اس کو پھیلائیں اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑی دیر جو ہے وہ پکنے دیں تو یہ سارا چیز جو ہے وہ ملٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے کناروں پہ چیز لگایا تھا تو اس سے یہ جو آپ کا آملیٹ تھا اس کے ساتھ ہی جھوڑ گیا ہے تو یہ میں نے آپ کو چمچ کے ذریعے دکھایا کہ یہ بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہ جھوڑا ہوا ہے اور ایک دوسرا طریقہ آپ کو پہلے بتایا تو یہ دونوں جو ہیں ہمارے بہت ہی مزید کے چیز اوملیٹ ٹوست تیار ہے ان کو آپ ناشتے میں کھائیں یا ویسے آپ کھالیں یا کسی بھی وقت تو یہ آپ اس کی تیار شدہ شکل دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کا جو دو سے تین طریقوں سے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو انجوائے کرنا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے چیز کو واہو یہ بہت ہی مزید کا چیز ہی جو ہے آپ کا ٹوست تیار ہے اور یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے زبردست بہت ہی یہ ٹیسٹی ہے نہ صرف دیکھنے میں ملکے کھانے میں تو کھا کے بھی میں آپ کو اس کا ٹیسٹ بتاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا آئیے پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یمی بہت ہی مزید کا اتنا مزید کا ہے چیزی اس کے پاس اس کے اندر جو سبزی ہیں اس کا ٹیسٹ ہے اور ہوتا ہی مزید کا ہے تو آپ نے اس کو بنانا ہے اس کے پاس آپ نے کومنٹ کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی تو اپنا رکھیں خیال مجھے دین جازت اللہ حافظ